ایک شاہ صاحب نے پیغام دیا شاہ صاحب ہماری پارٹی کے وائس چیئرمن ہے انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ میں جعوید حاشمی صاحب کا جو بیان آیا جو کہ جعوید حاشمی صاحب صاحب کا نون لیگ کے صدر بھی رہے ہیں پاکستان کے اور انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ تحریک چلائیں گے تو یہ ایک بہت خوشائند بات ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے اس بات کا بھرپور ویلکم کیا ہے سیکنڈلی خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ٹکٹ کے مرائل ہیں وہ تیہ ہو چکے ہیں اب تمام کینڈیڈیٹس اتوار کو ہر صورت باہر نکل آئیں گے اگر کوئی کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کا اپنے حلقے میں اتوار کو نہیں نکلتا کیمپین میں پارٹی سپیٹ نہیں کرتا اس کا ٹکٹ بدل دیا جائے گا اس کے علاوہ خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تمام چاروں ہائی کورٹس کو اپروچ کیا جائے اسی وقت فنڈیمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جو کینڈیڈیٹس کو کیمپین نہیں کی جاری ریلیز لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جاری ایک خوف کا فضاء بنایا ہوئے دیسپائٹ دی فیکٹ کہ اس ملک میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اپروچ کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے اپنے پارٹی قیادت کو ہدایت دی ہے کہ دوبارہ سے جس طرح سے نعرہ دیا گیا ہے کہ غلامی نامنظور یہ آپ کی کیمپین کا نعرہ ہے اس کو رین فورس کیا جائے اور جو ملک میں رول آف لاؤ کا فقدان ہے اس کو برپور ہائیلائٹ کیا جائے کیونکہ دیکھیں بغیر رول آف لاؤ کے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اسی طرح سے ڈیویجن رہے گی جو طاقتور طبقے ہیں ان کے لیے اس ملک میں کبھی قانون نہیں رہے گا اسی طرح سے نعرہ دیے جائیں گے لوگوں کو جرم کرتے رہیں گے اور وہ چھٹتے رہیں گے اور جو غریب طبقہ ہے وہ اسی طرح سے پستہ رہے گا اگر پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرنا ہے تو اس ملک میں سب سے پہلے رول آف لاؤ قائم کرنا پڑے گا اور تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے جو کہ رول آف لاؤ قائم کر سکتی ہے وہ کیوں قائم کر سکتی ہے کیونکہ ہمارے اس طرح کے کوئی ویسٹڈ انٹرس نہیں ہے نہ تو خان صاحب نے کوئی لندن کی پراپٹیز بچانی ہے نہ ہی کوئی اور معاملہ ہے نہ ہی کوئی فائننشل کرپشن چھبانی ہے جس کے لیے کوئی لین دین کرنا پڑے تو اس لیے اس سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا سادھی سادھ خان صاحب نے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید آٹھ فروری کے الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس چیز کو تحریک انصاف بھرپور طریقے سے ریجسٹ کرے گی اور عوام بھی ریجسٹ کرے گی سپریم کورٹ کی اس میں ججمنٹ آلریڈی ان پلیس ہے پہلے بھی دو پروینشل گورنمنٹ غیر آئینی طریقے سے چل رہی ہیں ان کی آئینی مدت ختم ہو چکی تھی انٹیرم گورنمنٹ پرو لانگ کر گئی اب آٹھ فروری کا الیکشن ہر صورت آٹھ فروری کو ہی ہونا چاہیے اور قوائد و زوابط کے مطابق ہونا چاہیے اور تحریک انصاف اس میں بھرپور پارٹیسپیٹ کرے گی شکریہ تینکیو تینکیو